اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بذہر دوستو فخر ہندوستان خاجہ خاجگان حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائے ورسول سرکار و حضرت سیدہ محبی بنیسان رحمت اللہ تعالیٰ کی مکمل سوان حیات رحمت آبات ٹی وی یوٹیوب چینل پر پیش کی جا رہی ہے اب تک سوان حیات پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور سوان حیات کا ماپاخی حصہ آپ اب پارٹ ٹری میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے جو سبکرائب کا بٹن ہے ایڈٹ کلر میں اسے پرس کر دیجئے اسے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ جو بھی رحمت آبات ٹی وی پر ویڈیو سپلوڈ کی جائیں گے وہ بہ آسانی آپ کے موبائل پر پہنچ پائیں گے آپ بھی سبکرائب کیجئے اپنے عزیز و آخری دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ بھی جو ہے رحمت آبات ٹی وی کو یوٹیوب پر سبکرائب کریں یہ زیمن میں آگر کوئی جو ہے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر ہے نوٹ فرمانے ڈبل لائن ڈبل سکس تری سیون ایک ٹو پوری اٹھ بزرگر دوستو لیجئے سرکار نائب رسول و امہ جان کی سوان حیات کا تیسرا حصہ حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی زندگی میں کرامات کا ظہور مولانا مولوی شاہر افیدین خندار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی سنا ہے کہ ایک سال برسات کے موسم میں آنا سمندر کا طلاب توٹ گیا اہل موضا بہت بھبرائے اور وہاں سے بھاگنے لگے سرکار نائب رسول طلاب کے کنارے تشریف لائے اور تمام اہل خضبہ کو بلائے تمام لوگ آپ کے اطراف جمع ہو گئے آپ نے پانی کیامت کی جگہ پر فتر رکھ دیا پانی پوری بند ہو گیا اور طلاب پانی بھی تھم گیا پھر سب نے مل کر فتر اور مٹی سے مضبوط بند بنا دیا دوسری کرامت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ارکارٹ کے کوئی نواب لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور بہت پریشن کرتا تھا آپ اس کو بار بار منع فرماتے تھے اور کہتے تھے دیکھ خدا کی مخلوق کو تکلیف مد دے اور ستانہ چھوڑ دے نواب پر سرکار کے کہنے کا کچھ اثر نہ ہوتا آخر کار سرکار بھی خاموش ہو گئے ایک مرتبہ نواب نے سرکار نائب رسول کو خط لکھائے کہ سرکار میں بہت پرشان ہوں میرے لئے دعا فرمائیے سرکار نائب رسول خط ملاحظہ فرما کر اسی خط کی پشت پر تحریر فرمائے کہ تیرا سر خلم ہو کر مرنا مخدر ہو چکا ہے اس وقت تجیسے ظالم کے لئے کوئی دعا کارگر نہ ہوگی چنانچہ جندرود بہت ایسا ہی ہوا کسی جنگ میں نواب کا سر خلم ہو گیا اور سرکار کا فرمانہ لفظ سہیں ثابت ہوا رحمت عباس شریف کے خریب ایک موضعے کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارش کیے سرکار نائب رسول ہمارے موضعے میں ایک ہی کماں ہیں جس کا پانی سارا خریہ استعمال کرتا ہے اب وہ کماں خوشک ہو گیا ہے جسے ہمیں خریہ میں رہنا ناممکن ہو گیا ہے یہ سن کر آپ خریہ میں تشف لگے اور کوئی میں جھانک کر فرمانے لگے اس کوئی میں ذرا کھوند لو اس کوئی کو ذرا کھوند دو اس میں بہت پانی ہے جب لوگوں نے کوئی میں اتر کر کھودا تو پانی فواری کے طرح جوش مارنے لگا اور پھر کبھی اس کوئی میں پانی کی خلط نہیں حضور سید نا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی زندگی میں ہزاروں کرامات کا ظہر ہوا تھا لیکن مختصر کرامات آپ کے سامنے میں نے پیش کی پیش کی انشاءاللہ آگے سرکار نائب رسول کی سوانے ہاتھ کے واقعات پیش کی جائیں گے اور وعد وصال جو پارکہ ہے نائب رسول میں کرامات کا ظہر ہوا ہے کس طرح لوگوں کو فائض حاصل ہوا ہے ان واقعات کو بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا آگے کے حصے میں سرکار نائب رسول کا وصال پرملال آپ باوجود صاحب کمال ہونے کے کبھی ذکر و شکل سے خالی نہیں رہتے تھے بلکہ آپ ذرسرہ پا ذاکر تھے اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً نوہ سال ہو گئی تھی آپ عبدالخادر خان خلے اودگیر خلے دار اودگیر کی درخواست پر اودگیر میں رونہ خبر ہوئے کچھ دین مقیم رہنے کے بعد آپ بیمار ہو گئے بیماری کے حالت میں بھی آپ ہر وقت ذکر میں مستغرق رہتے تھے اور نماز جبانت پابندی سے عدا فرماتے جب وقت رہلت خریب ہوا تو آپ نے نصیت فرمانا شروع کی اور آپ نے فرمایا میرے خلیفہ بے شمار ہیں میرا ہر مرید خلیفہ ہے جہاں میرا خلیفہ ہوگا وہاں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ظاہر ہوگی آپ نے فرمایا ہم رضا و تسلیم کتابے ہیں آپ ایک ماہ تک علیل رہے آخر کار وہ وقت بھی آ گیا آپ اسی مرض سے خلے ادگیر میں چھبیس ماہ ربیل اول گیارہ سو پچھین نو ہجری بروز جمعیرات باد مغرب بحشت بریم کو صدارے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جمعہ کی شب آپ کی تجہیز و تقبین کر کے دوسری دن ستہویس ربیل اول گیارہ سو پچھین نو ہجری بعد نماز جمعہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی حضب وصیت سید مرسوس حسینی خادیر احمد اللہ علی نے نماز جنازہ پڑھائی جن کا مزار ادھونی کرنول میں ہے پھر جنازہ مبارک لے کر خلے ادگیر سے رونہ ہوئی اور ونتیس ربیل اول گیارہ سو پچھین نو ہجری بروز ادوار رحمت عباد شریف پہنچے اور اسیر وقت روز شب دو شمبہ آپ کو سبرد خواہ کیا گیا رحمت عباد شریف میں سرکار نائب رسول کی بارگاہ پر اللہ کی رحمت کا نظور ہر وقت وہ حرآن ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا کس طرح بارگاہ نائب رسول میں نزول ہے لوگ دنیا کے کونے کونے سے حاضر درپار ہو رہے ہیں وہ پیس پا رہے ہیں اور انشاءاللہ تا خیامت اس سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی ازواج حضرت سید خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار نے دو شادیاں کی زوجہ اول سے ایک لڑکی تولید ہوئی تھی لیکن مشہد خدواندی سے لڑکی چند دن بعد ہی وفات پا گئی سجدہ نشین حضرت سید خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی وفات کے بعد حضرت سیدہ حبیب النیسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کی دوسری بیوی تھی اپنے بھاتیجے حضرت غلام نقشبند رحمت اللہ علیہ کو سرکار نائب رسول کا خرقہ پہنا کر جانشین بانا دیا اس طرح آپ پہلے جانشین وہ سجدہ نشین ہوئے موجودہ سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ وفات شریف کے موجودہ سجدہ نشین حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ فاشو صاحب ہیں جو کہ میرے پیر و مرشد ہیں میں سجدہ نشین صاحب کا خلیفہ ہوں میرا نام ہے محمد عبدالرفیق نوری خادری نقشبندی انشاءاللہ تعالی سوان حیات کے پارٹ فور میں چوتے حصے میں پھر سے آپ سے ملاخت کا شرف حاصل کروں گا اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ حضرت سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و اممہ جان کی مکمل سوان حیات کی کتاب حیات نائب رسول پرنٹنگ کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے انشاءاللہ دو تین دن میں کتاب شائع ہو کر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کتاب پرنٹ ہو جائے گی اس کتاب کیا رسم جمعہ عدرہ حضرت شاہ غلام نقشبند حفیث پچھتاب سجد انشین باہر گہے نائب رسول رحمت اللہ شریف کے جسے مبارک سے عمل میں آئے گا مدرور دوستو حضرت سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کا دربار بیش سہروں کے لئے ایک سہرہ ہے بیماروں کے لئے شفا خانہ ہے لوگ دور دور سے ایسے مریض آ رہے ہیں جبکہ ڈاکٹرز حکیم عدبہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جو چند دن کا مہمان ہے لیکن اللہ کے فضل سے ایسے مایوس افراج جو حاضری دربار ہوتے ہیں انہیں شفا کاملہ باہر گہہ نائب رسول سے حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد پھر آپ کے سامنے رحمت آبا ٹی وی یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقا